موسیقی خوش آمدین ناظرین ایس ایم ایچ نیوز میں آپ کو ستیم خوش آمدین ناظرین ایس ایم ایچ نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے باویس سال کے نوجوان نے کی خودخوشی فلکنما پولیس ٹیشن حدود کے علاقے نواب صاحب کنٹا ایم سی ایچ کالنی کے باویس سال کے مرزا امیر بیک عرف شویب نامی نوجوان نے اپنے گھر میں خود کو پھانسی لگا کر خودخوشی کر لی خودخوشی کی وجہ ابھی معلوم نہیں ہوئی میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے امیر بیک کے دوست الطاف نے کہا کہ امیر نے کبھی کوئی پریشانی کا ذکر نہیں کیا الحمدللہ وہ ایک سنوکر پالر میں کام کرتے تھے خودخوشی کی وجہ نہ دوستوں کو معلوم ہے اور نہ گھر والوں کو کل شاب مرہوم امیر کے گھر پر کوئی نہیں تھے جب امیر نے یہ خدم اٹھایا کافی دیر سے کمرے میں سونے کا امیر کی والدہ کو شبہ ہونے پر مرہوم امیر کی والدہ نے امیر کے عزیز دوست الطاف کو بلایا دو دوستوں نے دیکھا کہ امیر نے سوسائٹ کلیا انہوں نے فوری دروازہ توڑ کر امیر کو عثمانیہ ہسپیٹرل منتخل کیا جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ خرار دیا خبر کے ساتھ ہی فلکنما پولیس مرہوم کے گھر پہنچی اور کلیو ٹیم کی مدد کے ساتھ تفشیف شروع کر دی آئیے سنتے اس کے مزید تفصیلات مرہوم امیر کے دوست الطاف کی زبانی ہماری یہ خاص ریپورٹ میں ہار اہم اور خاص خبر کے لیے ہمارے نیوز چینل ایس ایم ایس نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹرگرام اور ٹویٹر پر فالو کریں اسلام علیکم میرا نام محمد الطاف ہے میرا عجیز جو سومیر بیک کا انتخال ہو گیا ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کیا ہے میٹر ہم لوگ کو بھی نہیں معلوم دس بجے کے ٹیم پہ دور کھول کے دیکھے تو انہوں سوسائٹ کر لیے پھانسی لے لیے تھے ہم لوگ دور توڑ کے جو سو نکالے اور لوگوں کو نکال کے سچویشن میں آسپیٹل کو لے کے گئے لے کے جانے کے بعد بولے کہ انتخال ہو گیا ابھی عثمانیہ دواخنے میں ہیں فین کو جو سو ہنگنگ کر لیے انہوں ہم لوگوں نے دروازہ توڑ کے جو سو نکالے ان کو نکالنے کے بعد آسپیٹل کو لے کے گئے آسپیٹل میں بولے انتخال ہو گیا بل کے بولے آپ کی حضرت دور آپ کو کچھ بتائے تھے کبھی کچھ بھی تو شیر نہیں کرے انہوں حالانکہ ہر بات شیر کرتے ہم لوگ سے میرے سے تو کرتے کسے بھی نہیں کرے تو نہیں کرے کوئی بھی بات میرے سے شیر نہیں کرے انہوں اور ساڑھے نو کے ٹیم پہ ملے بھی انہوں میرے کو کہاو آرے بھائی جا رہا گیا کام پہ بولے تو ہوا بھائی جا رہا ہوں مل کے بولے انہوں اس نوکر پالر میں کرتے اللہ مین بلیٹ پالر رہتا ہے اس ٹوئنٹی ون ایئرز کے انہوں یہ واقعہ کہاں ہوا بھائی؟ یہ نواف صاحب کنٹا گڑی کے داخنے کے پاس ایم سی ایچ کالنی ہے گھر میں کوئی نہیں تھے جب؟ نہیں ان کے والدہ بھی جو سو نہیں تھے کوئی بھی نہیں تھے اکے لے تھے سمجھو انہوں گھر پہ اس لیے وہ کیا شیطانی وسوسہ تھا اللہ بہتر جانتا ان کو معلوم اللہ کو معلوم گھر میں جو کوئی بھی نہیں والدہ والی صاحب اور دو بھائیاں رہتے بس بھائن کی شادی ہو گئے ان کے جب کوئی بھی نہیں تھے تھوڑا والی صاحب ان کے منٹل دیماغ کے سمجھو انڈکائپ ہے انہوں بھی نہیں ملتا کھانا ہم nunca لگا ہے تو بھائی ہم لوگوں کو has to نہیں معلوم ہم لوگا بھی job جبز پہ تھے کاموں پہ تھے اب فلانن نے ان کے والدہ پولے کہ شویب کب سے سورہ کی بار پہ نہیں اٹھا جشور نہیٹ میں ڈڈیٹی کرتے تھے اب وہ شند آزا لگا کر والدہ بھی بولئے نحو پھائے بھائے میں ہمارے اور کر ایک دوست جا کے دیکھے تو فلانے میں کھڑکی میں سے دیکھا دیکھنے کے بعد میں بلے آرے پاشا نو سوسائٹ کر لیا آرے بھئی کیسا تو کی واقعی دروازہ توڑ دے بلکہ میں ہمارے دوست دروازہ توڑ دے بھئی دروازہ نے کچھ بھی اس میں انوالسمنٹ نہیں ہے مطلب ان کو لوگ کو بھی نہیں معلوم اور کبھی آپ لوگ کو بولے تھے کچھ نہیں نہیں ابھی ابھی تک تو کچھ بھی نے بولا ہم نے پیسوں کا بچیوں کا کچھ بھی مانٹر نہیں ہے بھئی فیملی ایشو کچھ بھی نہیں ہے فیملی ایشو بھی ایک بہن تھی اچھے سے اچھا شادی کر کے دیا انہیں اکیلہ ذمہ داری سیچ کر کے دیا انہیں خود کر دیا پولیس والے تحقیصات کر رہے ہوئی یہی فلخلما بیس لگتا ہم لوگ مرزا اومیر بیک